سب سے پہلے بات کریں گے دیش کی آرتھیک رازدھانی ممبئی سے سٹے میرا بھائندر علاقے کی اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی خبریں ہیں جس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بات کریں گے ممبئی میں پکڑے گئے ودیشی شراب کی دراصل نئے سال کے پہلے ودیشی شراب کی کھیپ ممبئی میں لائی گئی تھی جس کی تسکری کی جانی تھی مہراز راج اتپادن شلک کی ٹیم نے انفرمیشن نیٹورک کی آدھار پر اس پوری کاروائی کو انجام دیا ہے اور بڑے پیمانے پر ودیشی شراب کی کھیپ پکڑی ہے درکشن ممبئی کے واری بندر علاقے کی یہ گھٹا ہے جہاں پر انفرمیشن نیٹورک کی آدھار پر اسٹیٹ ایکسائز کی ٹیم نے جال بچھایا اور بڑی کاروائی کو انجام دیتے ہوئے ودیشی شراب کا ایک بڑا زکھیرہ پکڑا ہے بتائے جا رہا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی نئے سال سے پہلے ممبئی میں بڑی ماترہ میں شراب کی تسکری کی جانی تھی اور عمومن یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ہر سال ایکسائز بھاگ کی ٹیم اور ممبئی پولیس بڑے پیمانے پر کاروائی کرتی ہے اور الگ الگ علاقوں میں چھپے ماری کی پرکریہ کو انجام دے کر شراب کی کھیپ پکڑتی ہے اور اسی طرح پر دکھڑ ممبئی کے انترگت آنے والے واری بندر علاقے میں جس طریقے سے مخبر سے گپ تسوچنا ملی تھی ایکسائز کی ٹیم کو انہوں نے اس انفرمیشن کو اور ڈیولپ کیا اور واری بندر علاقے میں جال بچھا کر وہاں مخبر کی نشان دہی پر چھاپا مارا اور اس کے بعد تین آروپیوں کو پولیس نے اپنی گرفت میں لیا ہے معاف کیجے گا ایکسائز کی ٹیم نے اپنی گرفت میں لیا ہے اور بڑی ماترہ میں ودیشی شراب جو ہے اسے جب تک کیا ہے یہ کاروائی سٹیٹ ایکسائز کی ٹیم کے لیے بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے اور جو شراب کی کھیپ ایکسائز کی ٹیم نے برامت کی ہے اس کے قیمت تقریباً ڈیڑھ کرو روپے کے آس پاس بتائی جا رہی ہے تین شراب تسکروں کو پولیس نے گرفتار ایکسائز کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس میں مخے جو آروپی ہے وہ بھی شامل ہے ان کا نام ہے نریش روانی جیشان قریشی اور پریم جی گالا تو ایک بار پھر آپ کو بتا دیں دکشل ممبئی کے انترکت آنے والے واری بندر علاقے میں راج اتبادنشل کی ٹیم نے بڑی کاروائی کو انجام دیتے ہوئے ڈیڑھ کرو روپے کی ودیشی شراب جب تک کی ہے ناکہ پوش اس چہرے کو جرہ گوھر سے دیکھئے یہ تین آروپی جو ہیں وہ ایکسائز کی ٹیم کے ہتے چڑے ہیں انہیں کوٹ پہ پیش کیا گیا جہاں سے ماننی یہ نایدھیس نے انہیں کسٹڈی میں بھیجا ہے اور اس کسٹڈی میں ان سے لگاتار پوستاج کی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے اور کون کون سوطردھار ہو سکتے ہیں خریصمس اور نووورش کے پارسو گونی میں نئی مومبائی میں مومبائی میں اللیگل لیگر کی ایمپورٹ یا ٹرانسپورٹیشن نہ ہونی تھی اس لئے دپارٹمنٹ میں جگہ مومبائی میں ایک سکارڈ نے دانا بندر اور وادی بندر میں ٹرانسپورٹ کے پاس اللیگل گللی سے فرسلین ہریانا کا لیکر کا سٹاک آنے والا ہے اسی انپرمیشن ملنے کے بعد جب انکوائری کی تو اس میں الگ الگ ساترہ برینڈ کے بارسو اسی بوٹل مل گئے ہیں جس ٹیمپو اور کنٹینر سے وہ ٹیڈی کر کے ٹرانسپورٹیشن ہوئے ان کو بھی ہم نے جب کیا ہے اس گوڑی کاروائے میں آپ تک بھی لوگ پامنی گرفتار کیا ہے پاکی کی انکوائری فلائنگ سپورٹس مومبائی شہر کے مرسکر پرکاش کاری انسپیکٹر کر رہے ہیں